اسلام یہ یونیورسٹی منشیات اور نازبہ ویڈیو کیس پولیس عدالت کو مطمئن نہ کر سکی عدالت نے چیف سیکیورٹی آفیسر کا مزید ریمان نہ دیا جرم ثابت نہ ہوا تو تفتیشی افسران کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی پولیس نے نازبہ ویڈیوز اور آئیس برامگی کے لیے مزید چودہ روز کے جسمانی ریمانچ کی استدہ کی تھی آئیس اور نارکوٹکس کا نام لے کر یونیورسٹی کو بدنام کیا گیا وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی وہاولپور ادھر محبوب برس پڑے کہاں ہیں ہزاروں ویڈیوز پولیس سامنے لائے پولیس کچھ سٹاف اور طالبات سے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہیں یہ سب یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا اسلامیہ یونیورسٹی ملاویس کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی آپ کے شہر کی یہ تاریخی تعلیمی درزگاہ آپ کی بیٹیاں طالبات صرف اس یونیورسٹی میں نہیں بلکہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شہرت بدنام کی گئی آئیس اور نارکوٹیکس کو خود ساختہ مدعی بن کر پچپن سو یا ہزاروں نازیبہ ویڈیوز کا کہہ کر ہماری بچیوں اور بچیوں کے مستقبل کو تاریخ کرنے کی کوشش کی گئی آئیس اور نارکوٹیکس کا نام لے کر ہزاروں بیٹیوں کے جنسی ویڈیو سکینڈلز کی بات کی گئی کہاں ہیں وہ ہزاروں ویڈیوز پولیس لے کر نومائی کو توڑ پھوڑ اور سرکاری ملاک کو نقصان میہوالی پولیس کی ملاویس افراد کے نام ای سی ایل میڈالنے کی سفارش سابق رکم قومی اسمبلی امجد علی صوبائی اسمبلی عبد الرحمن کا نام شامل ملک احمد خان امین اللہ خان سلیم گل ندیم اللہ تاریخ مجید جانشیر اور عبید اللہ کا نام شامل کرنے کی سفارش پنجاب کے دریاؤں میں تگیانی پانی کی سطح میں اضافہ دریائے سن چناب بھراوی اور ستلج میں نچلے درجے کا سلاب پی ڈی آمے کی طرف سے فلڈ الٹ جاری باولپور ڈی جو کان رحم را خان سمیت جنوب پنجاب کے مقلب اجلا متاثر ہو سکتے ہیں دفعہ 144 نافیس دریاؤں کی اطراف سیروتفری پر پابندی انتظامیوں کو سیراعبی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے الرڈ رہنے کی ہدایت دریائے ستلج نے تباہی مچا دی بھاول نگر میں پانی متعددار زیف پاس تیب بند بہا لے گیا دریائے پٹیسیمل حقہ چیاسی دہار درجنو بستیاں متاثر اکوکا ماری میہ صاحب زنتی کا بہادر کا چاوکا کٹاؤ کی زد میں گیارہ سو فراد اور چودہ ہزار موویشی محفوظ مقام پر منتقل اسسسٹنٹ کمیشنر بھاول نگر آمنہ احسان کا دورہ بھوکا پتن آرزی بند کو مضبوط کرنے کی ہدایت بھاول پور میں امپریس پول پر پانی کی ستے پندرہ سال بعد چار فٹ سے بلند ہو گئی چار دروازوں سے پانی کا اخراج جاری موسیقی پانی کی ستے میں مسلسل اضافہ رنگپور میں بیج کے علاقے زیرے آب تیار پسلے متاثر تین کروڑ اکاسی لاکھ روپے کی لاغت سے بنائی گئی سڑک دریا برد مزید آبادیوں کو خطرات لاحق اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی جاری دریا سن میں بڑے ریلو کی آمد درمیان درجی کا سلاب تونسا شریف میں موزہ چر بیٹ اشرف سمیت تیس دہات پانی پانی لیا میں بکری حمد کان کے مقام پر سٹڈ بن کو سلابی ریلی سے نقصان موزہ خانوالا میں پسلے اور گھر زیرے آپ حکیم پریشان دائرہ دین پناہ میں کچھے کے علاقے زیرے آپ زمینی رابطہ منقطع چارچنا شریف کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب کھوٹ ادو کی بستی لونوالا دریائی کٹاؤ کا شکار کروڑلال ایسن سے چار لاکھ کیسی کا ریلہ گزرے گا اہل علاقہ کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے دریائی کمیشنر دریائی کمیشنر مزفرگرد کی زیرے صدارت ہنگامی اجلاس سلمان کان لوڈی کا کہنا تھا ناغہانی صورتحال سے نمتنے کے لئے تیار ہیں ابھی ہمارا فلڈ کنٹرول روم ایک اسٹیبلش ہم نے کر دیا ہوا ہے جس میں ہم دریائوں کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں ابھی انڈس ریور جو ہے وہ لو فلڈ اٹین کر چکا ہے تریمو پر اور آج صبح جو ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ وہاں پر کیوسک پانی چل رہا ہے اسی طریقے سے چناب جو ہے وہ لو فلڈ میں تو نہیں گیا لیکن تقریباً ایک لاکھ کیوسک کریلا ابھی گزر رہے ہیں ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کی ناہلی بہت سیدھا نظام و بالے جان کچہری روڈ پر تاروں کے بے ہنگم جال موت کے پندوں میں تبدیل دکانوں کے شٹرز میں کرنٹ آ چاہتا ہے انتظامیہ سمسال کے پوری ہلکہ مطالبہ ملتان میں سٹیم فروشو کے لائسنس کی تجدید التوا کا شکار سائلنگ کو مشکلات کا سامنا سٹیم فروشو کا کاروبار بھی متاثر قیمتے بڑھنے سے بھی شہری پریشان ہے میاچن میں الپجی مافیا بے لگام سرکاری ریٹ نظر انداز گیس تین سو روپے فکلوں میں فروغ گھریلو سیلنڈر سرکاری ریٹ سے چھ سو روپے مہنگا ریفیلنگ بھی دھڑلے سے جاری کاروائیاں نہ ہونے کے برابر تعلیمی بوٹ ملتان کی طرف سے طلبہ کے لیے خوش خبری تھیوری امتحان کے بنا پر پاس کرنے کا پیسلہ کنٹرولر امتحانات ہامیت سید کے مطابق تھیوری اور پریکٹیکل کے نمبرز پاسنگ مارکس کے برابر ہونے چاہیے اسسسٹنٹ کمیشنر کہرور پکا کہستان اگدام پکٹی جانے والی گندم سے آٹے کا سٹول لگوا دیا کاروائی کے دوران گندم کے چار سو تھیلے پکٹے گئے تھے سیویل ہسپتالوں میں کام کرنے والی چارج نرسز کے لئے خوش خبری شجاباد میں پچاس چارج نرسز کے ہیڈ نرس کے عہدے پر ترکھی سیویل ہسپتال میں پندرہ سال بعد پہلی دفعہ ہیڈ نرس تینات گلناس مہدین کو سیویل ہسپتال ہیڈ نرس کا عہدہ من گیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس زیادہ پیداوار اور ذراعیت کے فروغ کے لئے اقدامات کا جائزہ زراعیت کے لئے خصوصی زون مختص کرنے پر اتفاہ محسن نقوی کہتے ہیں دالوں کی پیداوار بڑھا کر ہر سال قیمت ذریعہ مبادلہ بچایا جا سکتا ہے کپاس کا پیداواری حدف حاصل کرنے کے لئے محکمہ زراعیت متحریک اسسسٹنٹ ڈیریکٹر زراعیت علی پور رانہ موجودہ موسمی صورتحال میں کپاس پر گلاب سنڈی کا حملہ نمی کا تناسو بڑھنے سے گلاب سنڈی کے لئے حالات سازگار ہیں زیادہ حملے کی صورت میں سپری بھی کیا جائے زراعی مہارین کا کارت کاروں کو مشورہ پھول مزید رنگینیا بکھیرنے لگے ملتان میں مونسوم کی بارش سرک گلاب کے لئے مفید پیداوار میں فی اکر تین کلو تک اضافہ باگوانوں کو موسمی صورتحال کے پیش نظر زیادہ آب پاشی سے اجتناب کرنے کی ہدایت جسٹرک امرجنسی ریسپونس کمیٹی جیراغ حضی خان کا اجلاس دیپیٹی کمیشنر مہر شاید بہتری لائی جا سکتی ہے مہولیات یا لودگی کے خاتمے کے لئے درخت ناغذیر ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمن جنوبی پنجاب کے زیرے تمام شجرکائی مہم کا آغاز سیکرٹری محمد الطاف بلوچ نے پودا لگا کر مہم کا افتتا کیا سیکرٹری سپیشل آز اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن افضل ناصی فان کی نشتر ہسپتال آمد وی سی نشتر میڈیکل ایڈوکیشن اور دیگر کی ہمراہ پودا لگایا جنوبی پنجاب کے مری فورج منرو کو خوبصورت بنانے کا عظم باب اناری کے ڈیبل گیٹس کی تعمید تیزی سے جاری ڈائریکٹر جنرل کے محرم کی مناسبت سے ملتان میں مرکزی کنٹرول روم قائم ایک سو اسی کیمرو سے جلوس اور مجال اس کی براہ راست مونیٹرنگ ملتان میں چار سو پچاسی ماتمی جلوس اور ایک ہزار پانچ سو تین تیس مجال ہوں گی اشرا محرم الحرام کو پر امن بنانے کے لئے اقدامات ڈیپیٹی کمیشنر مزفرگر سلمان خان لودی کا کنٹرول روم کا دورہ جی پیو اور پاک پوچ کے افسران کے ہمراہ انتظامات کا جائز علیہ نیا والی میں اشورہ تک ریس کی اہل کارو کی چھوٹیاں منسوق کر دی گئیں تادک آب میں احساس کربلا کی پیاس کی آد میں سبیلوں کا احتمام ملتان میں چندے پانی اور شربت کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری یکم سے دس محرم تک پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں حویلی مرید شاہ میں وسیع پیمانے پر لنگر کا احتمام